اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلت ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلت ایم بیٹی ٹیس سے خوش شام دیجی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بھی کوئیری ایسی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہی ویٹیمن ڈی حاصل کرنے کا زبادہ سنسکہ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ اس نسکے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی ہڈیوں میں کمزوری درد ہونا برپرہ پن سب ختم ہو جائے گا ویٹیمن ڈی انسانی ہڈیوں کی مضبوطی اور پفت مدافعت اور دیگر جسمانی افعال کے لیے بے خط ضروری ہے ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جائے تو ہمارا جسم کیلشم، آئرن، فاس فورس اور پوٹاشیم جیسے قیمتی کمپانڈ کو جذب نہیں کر پتا ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، دپریشن، چرچرپن، تھکاور، مسلس کی کمزوری، بلاوجہ پسینانہ، سابی کمزوری، بالوں کا گننا، مقصوص مردانہ امراض، قد کا نابڑنا یہ سب امراض ہیں جب ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں ویٹیمن ڈی وہ ویٹیمن ہے ہمارا جسم بنانے سے کا اثر رہتا ہے اس کا بہترین معمول کے سورج کی روشنی میں بیٹھنا ہے جبکہ گزائیں بھی ایسی ہیں جس کو بقیدگی سے آپ نے کھانا ہے تو ویٹیمن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے جیسے دودھ ویٹیمن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جبکہ دودھ کی بنی اشیاء دہی، پنیر، مکھن ویٹیمن ڈی کی خاصی مقدار ہوتی ہے اور جوس، مٹر، بادام اور گندم بھی ویٹیمن ڈی سے برپور ہوتی ہے کلیجی، مچھلی، انڈے کی زردی کا استعمال آپ کے جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی کو ختم کر سکتا ہے اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویٹیمن ڈی کی کمی تیزی سے دور ہو جائے تو آپ بھی میرا نسکہ استعمال کریں گے جو آپ کو کیلشم کی کمی بھی آپ کی دور ہو جائے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفید موسیلی کا آپ نے استعمال کرنا ہے سفید موسیلی اس طرح کی ہے آپ یہ لے سکتے ہیں پنسار کی دکان سے اور اس کے بعد آپ نے بادام بھی آپ نے جو ہے پنسار کی دکان سے مل دیں گے یا وہاں سے جہاں سودہ سلف لیتے ہیں وہاں سے آپ نے اس طرح کے بادام لینے جو یہ ڈوٹ بنے ہوئے کاغذی بادامیں میٹے ہوتے ہیں یہ بادام آپ نے لینے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصری کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے بنانا ہے کس طرح کہ سفید موسیلی آپ نے لینی ہے سو گران اور اس کے بعد بادام کا پاورڈر آپ جب آپ نے بنا لیا تو ایک پاؤ آپ کے پاس بادام کا پاورڈر ہونا چاہیے اور مصری آپ نے سو گرام لینی ہے مصری جو ہے ساف ستری ہونی چاہیے یہ آپ نے لینی ہے اس کے بعد تینوں کو آپ نے جو ہے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے تو جب یہ آپ مکس کر لیں تو آدھی چمچ آپ نے دہی میں صبح کو نحارمو یہ دوائی کو ملا کر کھانا ہے دہی آپ کے ہٹیوں کے لیے بہت اچھی ہے کیلشم کی کمی کو پورا کرتی ہے دہی کیا فائدہ بتانے لگو تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے دہی میں اس دوائی کا استعمال کرنا اور رات کو آپ نے یہی دوائی دودھ میں آدھی چمچ ملا کر پینا ہے اگر آپ دودھ میں ملا کر نہیں پی سکتا تو ویسے ہی آپ کھا لیں اوپر سے دودھ پی لیں اور نو بجے سے دس وقت تک آپ نے دو میں ضرور بیٹھنا ہے تو یہ آپ کی بٹیمنٹی کی کمی کے لیے نسکہ اور آپ کو میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو دیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا نسکہ جو میں نے آج آپ کی خیرم میں پیش کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بنامات بلیے گا اور بیل بٹن آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی کاملے میں نسکہ آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے گا اپنا اپنے گھر برکا خیار رکھے گا اس کے ساتھ ہی باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ